موسیقی 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 کرونا کو شکست دینے والوں کا پلازما زندگی ہے اکہتر ہزار سے زائد خوش نصیب پلازما تیا کر سکتے ہیں میر کراچی حیدر آباد اور اسلام آباد کے ڈاکٹرز کی بھی پلازما تیا کرنے کی اپیل اداکار احسن خان موڈل ہینا ملک گلوکارا مسکان کرکٹر احسان آدل اور آلیہ ریاض بھی نائنٹی ٹو نیوز کی مہم کا حصہ بن گئے اگر آپ کو پلازما تیا کرنے میں مسئلہ ہے تو 03341920268 پر واتس ایپ کریں نائنٹی ٹو نیوز پلازما تیا کرنے میں آپ کی مرد کرے گا تیارہ حادثے کا ذمہ دار کون کس کی غلطی تھی ابتدائی تحقیقات رپورٹ تیار وفاقی وزیر غلام سرورخان تحقیقات رپورٹ آج وزیراعظم کو پیش کریں گے حادثے کی ابتدائی تحقیقات فرانسیسی ایبوس کرافنی نے کی تحقیقات کے دوران بلیک باکس ایپ ڈی آر کوکپٹ وائس ریکارڈر سامر تیگر شواہی دکٹھے کیے گئے 22 مائی کو ہونے والے حادثے میں ستاندے مصافر چانبہک اور تو سخن ہوئے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وائسی اجلاس آج ہوگا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی سمیت کانٹیکٹ گروپ کے رکم ممالک شریک ہوں گے وزرائے خارجہ ویڈیو کانفرنس میں صورتحال پر غور کریں گے بارتی فوز نے مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی شروع کر دی مقبوضہ کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران چار کشمیری نوجوان سہید درجنوں زیر حراست سوپر اور بڑگام میں انٹرنیٹ سروس بند بھارت پاکستان میں موجود اپنے سلپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہندوستان کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا موجود سرکار لڈاہ میں رسوائی سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پا کشیدگی بڑھا سکتی ہے بھارت افغانستان میں بھی آمن نہیں چاہتا اور وہاں بھی تخریب کار کا کردار ادا کر رہا ہے کنٹرول لائن پر سیز فائر کے خلاف ورزیوں پر بھارتی نازم الامور کی تربی پاکستان کیلو سی پر بلا اشتیال فائرنگ پر اتجاز ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک زاہد حفیظ شہدری نے اتجازی مراسلہ تھما دیا ہاجی پیر اور بڑھوری سیکٹرز میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے تیرہ سالہ لڑکی اکرہ شبیر شہید اس کی والدہ اور اس کا بارہ سالہ بھائی شدید زخمی ہو گئے کبھی جاسوس کبوتر تو کبھی ڈرون کا ڈراما فلاک کبھی نیپال سے پس پائی تو کبھی لداخ میں پٹائی نریندر موڈی کے ڈراموں کا پردہ چاک بھارت بن گیا مساک بھارتی صحافی اور عوام موڈی اور بپن راوت پر پھٹ پڑے موڈی شہریوں نے نریندر موڈی کو جھوٹا کراتی پیا اتنا جانی نقصان کیسے ہوا چینی فوج پاگل ہوگی لیکن آپ شاید زیادہ ہیں کیا آپ اخلاقی بنیادوں پر استیفہ دینے کو تیار ہیں بھارتی صحافی عمرین زیدی کا جنرل بپن راوت کے نام کھلا خط باق وطن کے دو بہاتر پیٹے دھرتی ماں کی آن پر قربان شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے میں دیشت گردوں کا سیکیورٹی پورسز پر حملہ کیپٹن سبی عبرار اور سپاہی نوید اختر شہید جبکہ دو جوان زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ایک دیشت گرد ہلاک ہوا پورسز نے پناہ گاہ ملیہ میٹ کر کے علاقے کو کلیئر کرا لیا شہید کیپٹن سبی کی کہوٹا میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفیر لاہور میں اندھیر نگری دن دھیارے تین کمسن بہن بھائی اغوا مغوی بچوں کے عمرے آٹھ سے بارہ سال کے درمیان ہے بچوں کے والد کا کہنا ہے تینوں بہن بھائی نانی کے گھر جانے کے لیے لکھلے چودہ سالہ گل سوم بارہ سالہ موبین اور آٹھ سالہ فیزان کو دو خاتین سمر پانچ افراد نے کیری ڈبے میں اغوا کیا تھانا فیکٹری ایریا پولیس نے مقدمہ درچ کر کے تلاش شروع کر دی ٹیڈی دل کی دادو پر یلغار مخدوم بلاول خدا آباد فرید آباد جو ہی رادن اور دیگر علاقوں میں تباہی مچا دی فصل تباہ ہونے سے کسان پریشان حکومت سے فواری سپری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہیدرابال ریلوے سٹیشن کا ٹریک سفریج کے پانی میں ڈوب گیا گندے پانی کی ادم نکاسی سے مصنافر شدید مشکلات سے دو چار سفریج کے پانی سے اٹھنے والے تاپپن سے سانس لینا بھی دشوار کر دیا اور نامور قوال اور ناتخان امجد سابری کو مدناہوں سے بچڑے چار برس بیٹھ گئے امجد سابری نے انیس سوٹھاسی میں پونی سفر کا آغاز کیا اپنے والد کی مشہور زمانہ قوالی تاجدار حرمت کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے لاکھوں دل جیتے امجد سابری کو بائیس زوم دوہزار سولہ کو کراسی میں لیاقت آباد انڈر پاس کے قریب قتل کیا گیا تھا